رہے سبی کو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انپورنا ماں کا آپ آشیرواد کیسے پاسکتے ہیں صدیب رہتی ہیں وہ کچن کے اندر بس آپ کو یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے کوئی بھی پوجا پارٹ آپ کریے کچھ بھی پوجا کریے یا کوئی بھی بھوک بنائیے آپ اس سے ایک دن پہلے اگر ہو سکے سیم دے تو پاسیبل نہیں ہو پاتا کیونکہ کام بہت ہو آپ ایک دن پہلے چولے کو اپنے راتری میں ساف کر لیجی جیسے کہ نوراتریں آنے والے اور کئی لیڈیز ایسی ہوئے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو نوراتروں کے ورت رکھتے ہیں پورے رکھتے ہیں آپ اپنے نوراتروں سے پہلے ہی اپنے جو گیس ہے جو آپ کے رسوئے میں چولا ہے اس کو آپ راتری میں ہی ساف کر کے رکھ دیجی ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک تو سب سے بڑی بات اس کے اندر جو بھی کھانا بنا ہوتا ہے ابھی تک جیسے کی پیاج کا بنتا ہے لسن کا بنتا ہے جن کے یہاں پر تو ایک تو وہ شدتہ ہو جاتی ہے اوپر سے چولے کی سپائی ہو جاتی ہے چولا جب صاف ہو جاتا ہے تب آپ اپنے اچھے من سے آپ چولے پر کھانا بنا سکتے ہیں اور آپ کا جب من پرسند رہتا ہے تب آپ کے گھر کے اندر انپورنا ماتا کا بھی واس رہتا ہے کیونکہ جب آپ بڑے من پرسند کے ساتھ بھوگ بناتے ہیں بھگوان جی کے لیے تو بھگوان کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ بھوگ بڑا ہی سواڈشت بنتا ہے چولا صاف کرنے میں زیادہ آپ کو محنت نہیں لگتی ہے آپ سب اچھے سے جانتے ہیں لیکن اگر یہ چھوٹی سی بات اگر آپ سب سمجھ لیں کہ کوئی بھی پوجا کریں یا کوئی بھی پارٹ کریں جیسے آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے گھر میں کل کوئی پوجا ہے یا کوئی پارٹ ہے کچھ آپ نے رکھوایا ہے دھارمک چیز سے ریلیٹڈ تو آپ اپنے ایک دن پہلے چولے کو صاف کر لیجئے ایسا ہی کرنے سے پوزیٹیو وائف ساتھی گھر کے اندر انپورنا ماں کا واس رہتا ہے اور جو بھی آپ بھوک بناتے ہیں وہ بڑا ہی سواڈشت بنتا ہے اور وہ بھوک اتنی قوانٹیٹی میں بنتا ہے کہ سب کا بھوک سے پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے بس من کی اور شردہ کی بات ہے اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی نہیں مانتا وہ بھی ٹھیک ہے میں ہمیشہ ایسی کرتی ہوں اب جیسے کی نوراترے آنے والے ہیں تو یہ میں آپ کو فور اگزامپل یہ ویڈیو آپ کو شوٹ کر کے دکھا رہی ہوں کہ میں یہ چولا اپنے رسوئی کا ایسے ساپ کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ میرے کو بھی پتا ہے کبھی نہ کبھی اس وے کچھ نہ کچھ ویسے بنتا ہی ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں میں بلکل بیجیٹیرین ہوں آپ کو پتا ہے بیہاری جی میرے گھر میں ہے تو اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کہ آپ بھی اپنے گھر کے چولے کو ساپ کریے پوجہ پارٹ کرنے سے پہلے اور ماں انپورنہ کا آواز اپنی رسوئی کے اندر ہمیشہ رکھئے اور ماں انپورنہ صدیب آپ کے ساتھ رہتی ہے گھر میں پوزیٹیو وائپس آتی ہیں کیونکہ جب بھوجن اچھا ہوگا تو سب کچھ اچھا اچھا ہوگا تو چولہ ساپ کر لیجے اور جب آپ بھوگ پرشاد کوئی بھی بنائے تو ہاتھ جوڑے جرور اور اگنی دیفتہ کو ہاتھ جوڑے انپورنہ ماتہ سے آشیرواد لے کہ آپ کے ہاتھ کا بھوجن سبھی کو ہی بڑا پریہ لگے رہ دے رہ دے